واسا کی فعال اور خراب مشینری کی چیکنگ کا معاملہ مونسون سے قبل مشینری کی فاضحات کو چیک کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے ڈسپوزل سٹیشنز کی چیکنگ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی مختلف مقامات پر چھاپے مار کر مشینری کو چیک کرے گی تفصلہ جانتے ہیں زین اللہابت میں سے زین بتائیے گا کیا تفصلہ ہیں شہر لاہور میں کزشتہ روز سے جو پری مونسون بارشیں ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے پندرہ جولائی تک پری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور پندرہ جولائی سے شہر لاہور میں بقاعدہ جو مونسون کے بادل ہیں وہ برسنا شروع ہو جائیں گے تاہم اس مونسون کے دوران شہر لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اور بارشی پانی کے نکاز کو بروقت ممکن بنانے کے لیے واسا کہ جو ڈسپوزل سٹیشنز ڈی وارٹرنگ سیٹ اور دیگر مشینری ہے اس کی چیکنگ کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت نے ڈسپوزل سٹیشنز کی چیکنگ کے لیے اعلیٰ سطھی کمیٹی تشکیل دے دی ہے سیگریٹری ہاؤزنگ نے واسا لاہور کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں سپریٹینڈنڈ انجینئر پبلک ہیلت انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اس کے علاوہ ڈریکٹر انجینئرنگ آر ڈی اے اور ڈریکٹر مینٹیننس واسا مختلف مقامات پر مشینری کی چیکنگ کریں گے اس سلسلے میں اس کمیٹی کو منڈٹ یہ دیا گیا ہے کہ کمیٹی مختلف مقامات پر اچانک شاپے مار کر مشینری کو چیک کرے گی جبکہ کمیٹی کو تین روز میں مشینری سے متعلق رپورٹ جمع کروانے کا حکم بھی دیا گیا ہے اس کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر اگر کسی بھی مقام پر مشینری میں کوئی فالٹ ہوتا ہے تو اس کی مونسون سے قبل مرمت کا کام کروایا جائے گا زین اللہ عبدین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ